لطفاً ایک مرتبہ سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ربن بانہ بنت زہیر حسین شفیق حسین ابن عبرار حسین کی روکو سلسل اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اللہ عشرف الانبیاء والمرسلین عبدالقاسم محمد اللہ علیہ وسلم والسلام علیہ بیتی تیبین التاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعض فقط قال اللہ تعالی و تبارک في کتابه المحکم و خطابه المتقل و قوله احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن زَكَرٍ وَعُنْسَا وَجَعَلْنَاكُم شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْقَاكُمْ سَلَوَاكُمْ سَلَوَاكُمْ اَتْقَاكُمْ سَلَوَاكُمْ سَلَوَاكُمْ ازاد اگران قدر گوھ کے ایک مکمل مجلس آپ کی حدیہ سماعت کی جا چکی اور بہترین موضوعات اور بہترین توجہات کے ساتھ ایک مکمل مجلس ہو چکی ہے چونکہ یہ عیسالِ ثواب کی دنیا ہے اور یہاں برائے عیسالِ ثواب دو مجلسوں کا قیام تھا اب یہ ایک آخری سلسلہ ہے جو تعام کے اور مجلس کے درمیان میں وقفے کے طور پر ہے میں آپ کی خدمتِ آلیہ میں جس آئے کریمہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس میں دنیاِ انسانیت کے لیے ایک بہترین پیغام قرآنِ مقدس میں موجود ہے قرآنِ مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس کی ایک ایک آیت پر غور و فکر کر کے انسان اتمنان سے آخرت تک کا سفر کر سکتا ہے آج اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن کی جس آیت پر غور کرنیں گے قرآن کی وہ آیت آپ کو محشر میں لے جا کے چھوڑیں گے اور جس قدر قرآن فہمی کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا چلا جائے گا نجات اتنی ہی قریب ہوتی چاہیے گا ان ساری آیتوں میں سے ایک آیت جو انسانی وجود کے اوپر بے پناہ مفاہیم اپنے دامنِ وسط میں رکھے ہوئے ہیں اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا ہے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے پیدا کرنے کے بعد تمہیں مختلف شعبوں میں مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا ہے کیوں؟ لِتَعَارَفُوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو ان اکرمکم انداللہ اتقاکم البتہ اللہ کے نزدیک پہچان بنانے کے لیے تمہیں متقی بننا پڑے گا یہ قرآنِ مجید کی آیت ہے جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کی خلقت کے عنوان سے اللہ نے اس انسان سے یہ خطاب کیا کہ ہم نے تمہیں مرد و عورت سے پیدا کی یہ مرد و عورت اگر آپ مفسرین سے پوچھنا چاہیں گے تو وہ کہیں گے کہ صاحب یہ آدم اور ہوا بھی ہو سکتے ہیں جہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوئی آدم کو آدمیوں کا باپ کہا جاتا ہے اور ہوا کو مادر بشریت کہا جاتا ہے لہٰذا ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد دنیا کے وہ پہلے ماں باپ ہوں جو سب سے پہلے ماں باپ بنیں لیکن اگر اس آیت کو آپ وہاں نہیں سوچ رہے ہیں تو یہاں سوچ لیجئے کہ دنیا کے ہر انسان کو قرآن یاد دلا رہا ہے کہ تمہیں ایک ماں کے ذریعے پیدا کیا گیا اور ایک باپ کے ذریعے پیدا گیا اب آپ وہ پرچہ جو میری جیب میں ہے اس کو منہوز خاطر رکھئے عیسال سواب کی اس کنڈیشن کو نگاہوں میں رکھئے کہ یہ ربن بانو اور شفیق حسین ان دو افراد کے لیے عیسال سواب کی مجلس ہے اب اگر پیرے پرچے میں یہ لفظ موجود ہے کہ یہ ایک خانوادے نے اپنے والدین کے لیے یا اپنے دادا اور دادی کے لیے عیسال سواب کی مجلس رکھی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ادھر ادھر نہ جا کر اسی منظر پر رکے رہیں اور اپنی بات کو تمام کر رہیں میرے موں سے ایک لفظ نکلا ہے والدین والدین دنیا انسانیت کی وہ عجیب و غریب خلقت ہیں جہاں مجبوریوں کا سارا نظام انسان کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے اور آدمی سے خدواند عالم یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم سب کچھ بھول جانا مگر اپنے والدین اگر ایسا ہوتا کہ پروردگار عالم چاہتا ہی نہیں کہ آپ والدین کو یاد کریں تو یہ آیت انسان کو کیوں یاد دلا رہی ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا کیوں کہہ رہی ہے یہ میرے معبود کیا ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ماں باپ ہیں پھر تو کیوں یاد دلا رہا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ تمہیں یاد ہے مگر تم اسے یاد ہی رکھو اس لیے ہم بار بار یاد دلا دیں جہاں آپ کا جی چاہے آپ بولتے رہیے گا مجھے کوئی اٹھا پٹک نہیں ہے کہ میں آپ کو اچھالوں اور اپنے آپ کو قداؤں اٹھا پٹک نہیں ہے بس آپ کی لفظوں پر اور مضمون پر نگاہ رہنی جائیں گے اس لیے کہ اب سامین کی کلاس میں وہ کلاس بھی باقی نہیں ہے کہ ہم خاما خاما ان کی توجہات کو جھوڑے جائیں متوجہ 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 نہیں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے الفاظ خود بتا دیں گے کہ وہ اپنے مضمون کی پورتی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں سماعت خود بخود اس کا احساس کر لے گی کہ وہ اس کو قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں ظاہر سی بات ہے اب ان بوڑھ سامین کے عقیدے پر شک کرنا ایک سلوات پر دیں محمد وآلہ ہمیں اب اس عمر میں ہم ان شاعروں کو یہ بتائیں گے کہ ہم حلالی ہیں یا نہیں ہیں ایک سلوات پر دیں محمد وآلہ لہذا میں اپنے مضمون کی طرف رہوں گا اور جتنی دیر آپ کی خدمت آلیا میں حاضر رہوں گا اپنے مضمون سے متعلق ہو کر ہی رہنا چاہتا ہوں تو اللہ تو کیوں یاد دلا رہا ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ یاد تو اسی لیے دلا رہا ہوں کہ تم اپنی یاد داست کی ڈائری سے انہیں خارج مت کر دینا یہ والدین ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم آزان اس لیے دلوا رہے ہیں کہ تمہیں پتا ہی نہیں رہا کہ نماز واجب ہے ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ نماز واجب ہے پھر بھی آزان اس لیے دلاتے ہیں کہ کہیں فراموز نہ کر دینا کیا آزان اس لیے دلوای جا رہی تھی کہ انسانیت یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ نماز واجب ہی نہیں رہی نہیں نماز واجب ہے یہ سب کو پتا ہے آزان اس لیے دلوای جا رہی ہے کہ وقت آ گیا ہے آدھا کرنے کا ہمیں پتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے والدین ہیں مگر ہم نے قرآن میں اس لیے ذکر کیا ہے کہ وقت آ گیا ہے عظمت والدین کے احساس کرنے کا اگر عظمت والدین کا یہ احساس ختم ہو رہا ہے تو ہماری آیت مدد کرے گی مگر یاد رکھو تمہارے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے خلقت میں ذکر کیا والدین کا خلقت میں ذکر کیوں تم پیدا ہی نہیں ہوتے اگر یہ نہ ہوتے اب اگر مجلسیں سن لی ہیں توجہات ہیں دماغوں میں وہ طاقتیں موجود ہیں جو مجالس کو نچوڑ سکتی ہیں اور ذاکر کو زبردست طریقے سے اُبال سکتی ہیں وہ ساری طاقتیں اگر آپ کے اندر ہیں تو یہ لفظ سنیے سنو تم مجبور ہو ماباپ کے پیدا ہونے میں ہم مجبور نہیں ہیں ماباپ کے پیدا کرنے میں ظاہر سی بات ہے تمہاری خلقت کا ذکر کرتے ہوئے ہم اپنی خلاقیت کو بھی بچائیں گے تم مجبور ہو پیدا ہونے میں ماباپ کے ہم مجبور نہیں ہیں پیدا کرنے میں ماباپ کے ہم تو وہ ہیں کہ کوئی باپ نہ کر جائے اس لیے ہم نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنے میں ہم اگر اپنی خلاقیت پہ اتر آئیں تو ہم نے آدم کو بغیر ماباپ کے پیدا کر دیا لہذا تم محتاج ہو پیدا ہونے میں ماباپ کے یہ توانائیوں کا محل یہ جم کے ذریعے سے آنے والی شکتی یہ اکڑنے والا بدن یہ داکنے والی آنکھیں یہ خوبصورتی کا چہرہ یہ کلونس سے بندی ہوئے بال یہ بھموں پہ پھرتے ہوئے ہاتھ تم جان لو کہ یہ سب کچھ تمہاری اپنی محنت کا نتیجہ نہیں ہے یہ ماباپ کی توانائی ہے جو تمہارے جسم میں آنے ہیں یہ جو تم یہ جو تم شیشے میں اپنے آپ کو اکڑ کے دیکھ رہے ہوگی اس خوبصورتی کے پیچھے کسی کی محنت ہے جس نے تمہیں توانائی ادا کی ہے سوچو اگر ہماری قدرت اور ماباپ کی تربیت نہ ہوتی تو تم جوان نہ ہوتے کیا لفظ تھا یہ جو مضمون کے بیچ میں آگیا ہے کیا لفظ تھا یہ جو مضمون کے بیچ میں آگیا ہے ہماری خلاقی عرب ماباپ کی تربیت جس نے تمہیں جوان کیا ہے کبھی اس کے بوڑے ہونے پر نظر کرم ڈالو تو تمہیں پتا چلے گا کہ یہ بوڑا کیوں ہوا ہے یہ بوڑا ہوا ہی ہے تمہیں جوان کرنے کے چکر میں یہ بوڑا ہوا ہے تمہیں جوان کرنے کے چکر میں باپ میں طاقت ہوتی ہے پھر بھی اپنے جوان بیٹے کے سامنے جھک کے چلتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو کوئی جوان نہ سمجھے سب سے پہلی عرضو جو اپنے بچے کے جوان ہونے کی کسی کے مند میں پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کا اپنا باپ ہوتا ہے اپنا باپ ہوتا ہے جو اپنے بیٹے کو جوان سمجھ بیٹھا ہے اگر اس نے تمہیں جوان سمجھ لیا ہے تم اسے مجبور مت سمجھنا یہ کمزور ہوا ہے مجبور نہیں ہوا ہے میں نے کیا جملہ کہا آگا میرے پاس میری ڈائیری میں اس سے اچھا لفظ تھا ہی نہیں یہ کمزور ہوا ہے مجبور نہیں ہوا ہے اگر مجبور ہو جاتا تو لفظ آگ کا وجود ہی نہیں رہتا لفظ آگ کا وجود ہی نہیں رہتا یہ اگر آج بھی زمان ہلا دے تو تمہاری دنیا کو مٹی میں ملا سکتا ہے یہ آج بھی اگر زمان ہلا دے تو تمہاری دنیا کو مٹی میں ملا سکتا ہے قد خزرہ دنیا والآخرہ پھر دنیا میں نہ ادھر کا کچھ رہے گا نہ ادھر کا کچھ رہے گا غرض میری کیا تھی کہ تم مجبور ہو اپنے ماں باپ کے ذریعے سے ڈالر کے بدلے میں زندگی نہیں لائے ہو دولتوں کی چھاؤں میں جسم پیدا نہیں کیا ہے محنتوں کے وسال سے یہ تمہیں جسم توانہ نہیں ملا ہے اگر ایسا ہے یہ سب کچھ ماں باپ ہی کا عطیہ ہے تو ایک بات لکھ کر لے کر جاؤ تاکہ تمہیں اپنی زندگی کی قیمت کا احساس ہو جائے کہ جب تم دنیا میں آ نہیں سکے بغیر ماں باپ کے تو جنت میں جاؤ گے کیسے بغیر ماں باپ میں اگر حسین سامعین کے درمیان میں ہوں اور کھانا میری سماعت کے آڑے نہیں آ رہا ہے اور میری خطابت میں وقت آپ کو چکر میں نہیں ڈال رہا ہے تو اس سے اچھا لفظ میری دنیا علم میں نہیں ہو سکتا تھا جو میں نے آپ سے کہا کہ تم دنیا میں آئے نہیں ہو بغیر ماں باپ کے تو جنت میں جاؤ گے کیسے دنیا میں آنے کا ذریعہ بھی ماں باپ ہی ہیں جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ماں باپ ہی ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ ہم اسے جنت میں نہیں آنے دیں گے جس کے باپ نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا ہو موسیقی 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 خانو سے اپنی جنت میں نہیں آنے دیں گے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میری مجلس میں باپ زیادہ بیٹھے بیٹے کم اس لیے مجھے ذرا سنبل کے بولنا پڑے گا پھر بھی میں آج اپنے بچوں کو اکبرپل کے اس علاقے سے ایک ایسے لفظ سے آشنا کرنا چاہتا ہوں جب تک ان کے دماغوں میں رہے گا کوئی جوان اپنے باپ سے ٹکر نہیں لے گا ایک لفظ اور بات تمام اگر میں کتابیں بھی لکھتا تو شاید اس لفظ کی برابر نہ ہوتی جو میں نے مختصر کر دیا ہے ہر طرح نقصان بیٹے ہی کا ہے باپ کا نہیں ابھی وہ لفظ نہیں آئے ابھی وہ لفظ آ رہا ہے فکر اور افکار کی دنیا میں اختصار بھی ایک بہت بڑی چیز ہے ما قلعہ و دلعہ کلام کی ایک تعریف یہ ہے کہ جتنا وہ مختصر ہوتا جاتا ہے اتنا ہی مدلل ہوتا چلا جاتا ہے متوجہ رہیے گا ایک بیٹی ہی کا نقصان ہے لہذا اپنے باپ کو مت بگڑنے دینا اگر باپ نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا تب جہنم اور بیٹے نے جلال میں آ کر باپ کو گھر سے نکال دیا تب جہنم میں نے آپ سے کیا وعدہ کیا تھا اپنی جوانی کے غرور میں آ کر کسی باپ کو گھر سے مت نکالنا جہنم تمہارا مقدر بن جائے گا اپنے باپ کو غصہ دل آ کر کسی باپ کو اس نتیجے پر مت لے آنا جو تمہیں اپنے گھر سے نکال دے دونوں شکلوں میں نقصان تمہارا ہوگا اس کا نہیں ہوگا شاید یہی وجہ تھی کہ رسول اسلام نے فرمایا تھا اے لی تم اور میں اس امت کے دو باپ ہیں مجلس کو مجلس بنا لیجے گا مجلس کو بنیس بنا لیجے گا اس کا کیا مطلب ہے کہ تم اور میں اس امت کے باپ ہیں کا دو ہی مطلب ہے اگر علی نے امتی کو چھوڑ دیا تب جہنمی کسی امتی نے علی کو چھوڑ دیا تب جہنمی کسی کی چھوڑ دیا تب جہنمی ہائی 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 سالوا کانی اللہ 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 تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ دنیا انسانیت مولانا علی جہاں موران جعفر رزیل صاحب قبلہ بلی ہمت ہوتی ہے ایک مجلس سننے کے بعد دوسری مجلس سننا لیکن پڑھنے کے بعد دوسری مجلس سننا یہ اس سے بھی بڑی ہمت ہے یہ اس سے بھی بڑی ہمت ہے اور آج کل شغر کا دور ہے کب کس کی بیٹھے بیٹھے گھٹ بڑھ جائے پھر پتہ توڑی ہوتا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ مضمون کی طرف زیادہ رہیں تو ایک دنیا انسانیت کے قبیلے میں سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا سرمایہ اگر کہیں پایا جاتا ہے تو وہ بس اتنا سا ہے کہ انسان کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ تمہیں بغیر ماں باپ کے اس دنیا میں آنا نصیب نہیں ہوا ہے یہاں سے اگر میری مجلس فضائل سننے کی عادی ہے تب اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے گی اگر دیکھا جائے تو باپ ہونے کی ایسیت سے بھی اس دنیا میں سب سے بڑی فضیلت کے مالک کو علی کہتے ہیں اب میں نے ایک حدیث جو سنائے وہ یاد ہے نا آپ کو کہ علی امت یہ باپ ہے تو میں اس کا ایک ظاہری ظاہری شکل بتاتا ہوں بھئی دوچار کا باپ ہونا اور ہے امت کا باپ ہونا کوئی بھی فقر کرنا چاہتا ہوں تو کرے نا دوچار کا باپ ہی ہے بس ابو خمسین تو نہیں بن سکتا اگر ابو خمسین بن بھی گیا ہے تب بھی امت کا باپ تو نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علی علیہ السلام امت کے باپ ہے تو کیا فضیلت ہے ایک خاندان کا باپ ہونا اور ہے ایمان کا باپ ہونا میں نے کہا تھا کہ آپ جہاں چاہے بولتے رہیے گا جب چاہے بولتے رہیے گا لیکن اگر علی کی طرف نگاہ لطف و کرم اٹھتی ہے اور اس دنیا کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ صاف فضیلتوں کی اس پورے سہرہ کے اندر علی کی حیثیت کیا ہے تو باپ ہونے کی حیثیت سے علی خالی علی خالی امت ہی کے باپ نہیں ہے زمین کے بھی باپ ہیں حسنین کے بھی باپ ہیں ستین کے بھی باپ ہیں جناب زینب کے بھی باپ ہیں جناب امی کلسوم کے بھی باپ ہیں مجلس کو مجلس بنا لیجئے اگر اس نطف زاکری سے وابستہ ہے توجہ دیجئے گا جو اتنی ذاتوں کا باپ ہے ابو تالیب اسی کا باپ ہے لہذا دنیا انسانیت کو اللہ نے آشنا کیا کہ صاحب ہم نے آپ کو ایک باپ سے پیدا کیا ہے اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے میں بہت جلدی چاہتا ہوں کہ ان دونوں کو کسی ایک طرف جھکا دو لیکن کیا کروں کہ باتیں یاد آتی چلی جا رہی ہیں اور باتیں برتی چلی جا رہی ہیں باپ کسے کہتے ہیں بیٹا کسے کہتے ہیں آج کی مجلس میں جہاں والدین کی مجلس کو اس زیاپور میں واقع کیا گیا ہے اگر میرا یہ جملہ آپ تک نہیں پہنچا تو بہت مشکل ہو جائے گا باپ نام ہے مستقل شفقت کا بیٹا نام ہے مستقل اطاعت کا متوجہ رہیے گا باپ نام ہے مستقل شفقت کا بیٹا نام ہے مسلسل اطاعت کا جس نے شفقت کرنا چھوڑ دی وہ باپ نہیں اور جس نے اطاعت کرنا چھوڑ دی وہ بیٹا نہیں یہ قمر سلطان ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ تمہیں سننے ہی رہے سب سننے والو امام بالے میں نہیں بیٹھے یہاں وہ الزام نہیں آئے ہو سکتا سامین پر کہ صاحب آپ امام بالے میں کیوں نہیں آئے یہ بات تو تہہے کہ اب مجلس میرے کنٹرول میں ہے اب میزبان کے کنٹرول میں نہیں اب جب تک میں جاہوں گا جب تک سناؤں گا جب تک ممبر میرے ہاتھ میں نہیں آئے تھا آپ میرے کنٹرول میں نہیں تھے اب میرے کنٹرول میں آئے جب بیش امام چھوڑے گا جب ہی تعام آئے گا تو بھئیہ ساپ ساپ بات ہے کہ مجلس دو تاکہ میرا پیٹھ بھر جائے بعد میں تمہارے پیٹھ بھرنے کی بات آئے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجلس کو آپ اسی نہج پہ رکھیں جو نہج جو طرز آپ کے یہاں کی مشہور ہے آپ کی اپنی ازاداری کے علاوہ اپنی شیعت کی ایک پہچان ہے اپنی سماعت کی ایک تاریخ ہے اس لیے کوئی بھی خطیب قربان ہونے سے پہلے آپ پہ قربان ہوتا ہے اب یقین مانے کہ میں جس نہج کی طرف جا رہا ہوں ذاکری کے لیے تو بہت مشکل ہے سماعت ہی پہ یقین کیا جا سکتا تھا میں جس زاویے کی طرف جا رہا ہوں متوجہ رہیے گا ایک باپ نام ہے شفقت کا ایک بیٹا نام ہے اطاعت کا شاید یہی وجہ تھی کہ وہ کشتی چھوڑ کر جا چکا تھا اس کے باودود بھی باپ اسے پکارتا رہا یہ ہے وجہ یہ ہے وجہ جو میں سماعت کے لیے کہہ رہا تھا وہ کشتی چھوڑ اے نوح جب یہ کشتی چھوڑ کے جا چکا ہے اور نہ اہل ہے تو اب آپ اسے کیوں پکار رہے ہیں جانے دیجے کہ اگر میں نے پکارنا بند کر دیا تو دنیا لکھ دے گی کہ شفقت ختم ہو گئی میں آخر تک پکارتا رہا تاکہ یقین دلاسکوں کہ شفقت کا خاتمہ نہیں ہوا ہے اطاعت کا خاتمہ ہوا ہے میں نے شفقت نہیں چھوڑی ہے اس نے اطاعت چھوڑ دی اطاعت کی حد کہاں تک تھی اطاعت کی حد یہاں تک تھی کہ آواز آئی انہو عملن غیر و صالح اب اس کا عمل نیک نہیں رہا چونکہ وہ نیکیوں کا خوگر ہی نہیں رہا اب آپ کا بیٹا کہاں سے ہے انہو لیسا من اہلک اب وہ اہل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا رشتے دار وہی ہو سکتا ہے جو عمل سالح کا پابند ہو اب ایک لفظ جو خطابت کی دنیا میں بڑا محتبر کہلاتا ہے نبوت رشتے داری کے لیے نہیں جھکتی ہے دینداری کے لیے جھکتی ہے انہو لیسا من اہلک وہ تمہارے اہل سے نہیں تو میں کیا عرض کر رہا تھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ باپ شفقت کا نام ہے بیٹا اطاعت کا نام ہے جبکہ دنیا یہ خوب جانتی ہے دنیا یہ خوب جانتی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی طاقتور انسان باپ کی تربیت کا جواب اطاعت سے نہیں دے سکتا بیدار ہیں اگر والدین کو مجلس ہو رہی ہیں تربیت کا جواب اطاعت سے نہیں دیا جا سکتا زمانے دو ہی ہیں ایک وہ زمانہ تھا جب وہ ہمیں پال رہے تھے ایک یہ زمانہ ہے جب ہم انہیں سمال رہے ہیں بیدار ہو کر ایک ذاکر قربان ہو رہا ہے متوجہ ہو کر ایک فکر آشنائے سماعت ہو رہی ہے لہٰذا یہاں رکھ کر سوچنا چاہیے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں تربیت کا جواب اطاعت میں نہیں آسکتا ایک زمانہ وہ جب وہ ہمیں پال رہے تھے ایک زمانہ یہ جب ہم انہیں سمال رہے ہیں کیا ہوا کہ جب انہوں نے ہمیں پالا تو ہم جوان ہوتے چلے گئے جب ہم نے انہیں سمالا وہ کمزور ہوتے چلے گا اگر خدمت کے کشی بھی ماجون میں دم ہے اگر کشی بھی گھوٹے ہوئے باداموں میں طاقت ہے تو کھلاو گوڑے باپ کو جو جوان ہو جائے کیا وجہ تھی انہوں نے ہمیں سوکی روٹیاں کھلائیں اور ہم جوان ہو گئے ہم نے انہیں اسپطال کی دوائیاں کھلائیں اور وہ گوڑے ہوتے چلے گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کی منزل اور ہے تربیت کی منزل اور ہے اگر میں روایتوں کی دنیا میں آ جاؤں تو چھٹے امام کا ایک قول یاد دلاؤں گا جو آپ خود دیکھ لیجئے گا چھٹے امام کے قول میں سے ایک قول ہے کہ فرق صرف نیت کا ہے اب بھی اگر مجلس بیدار نہیں ہے تو پھر کہاں جائے گی فرق صرف نیت کا ہے جب ماں باپ ہمیں پالتے ہیں تو یہ سوچ کر پالتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ اسے مل جائے اور جب ہم انہیں سنبالتے ہیں تو لا شعوری طور پر بھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا سب کچھ ہمیں کو ملنے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فرق نیت کا آتا ہے فرق نیت کا آتا ہے عزیزوں میں اپنی مجلس کا موضوع نہیں بدلوں گا چاہے آپ خیبر اور خندق کے کسی بھی انتظار میں بیٹھے ہیں لیکن اب معتبر لفظ سنیے گا انسانیت کا غرور بے لگام ہو جاتا اگر ماں باپ کو خد وند عالم دنیا میں نہ رکھتا کیا مطلب ہے یہ مطلب یہ کہ ہم نے والدین کو اپنے تمہارے گھر میں رکھا تاکہ تم جب سارے سماج کے سروں پر پیر رکھ کر گھر میں آؤ تو مجبوریاں دم توڑنے لگے تمہارا غرور تاپنے لگے کہ میں سب سے بڑا بن کے آیا مگر ان کا کیا کروں جو گھر میں آتے ہی میرے سامنے کھڑے ہیں اور مجھ سے بڑے ہیں اب میں اس کی تفصیل ایک مشہور خطیب کی طرح کروں جب جا کے بعد بنے گی جب تک ہم لفظوں کو بلوتے نہیں ہیں آپ بھی اس پر غور نہیں کرتے تم کون ہو نیتا جی جھکو یہ تمہارے ماں باپ ہے کیا بن کے آگئے افسر تازیم کرو یہ تمہارے ماں باپ ہیں مدوجہ رہیے کہ میں بھی امتحان لیتا ہوں کبھی کبھی سمات کا تم ڈاکٹر بن کے آگئے جھکو یہ تمہارے ماں باپ ہے تم مولانا بن کے آگئے کیا وجہ تھی کہ تم نے مولانا پہ عداد دی کیا مولانا کے ہی باپ ہوتے اور کسی کے باپ نہیں ہوتے تمہارے ذہنوں میں مولویت ہی عجوبہ بن کے رہ گئی ہے ہمیں جیسے ڈاکٹر کا باپ ایسے ہی انجینئر کا باپ ایسے ہی مولوی کا باپ کوئی بھی بن کے آگئے تم جھکو مذہب کوئی بھی ہو عظمتِ والدین میں کبھی فرق نہیں آیا میں رک رک کر بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں تک پہنچے اگر ہندو ہے تو اس نے کہا چرن چھوو اگر قرآن ہے تو اس نے کہا وَقْفِزْ جَنَاحَ الظُّلْ اپنے کاندھے جھکا دو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب بدلتا ہے عظمتِ والدین نہیں بدلتی ہے مذہب بدلتا ہے عظمتِ والدین نہیں بدلتی لہٰذا جھکو وَقْفِزْ جَنَاحَ الظُّلْ اپنے انکساری کے ساتھ کاندھے جھکا دو اس دنیا کے اندر صرف دو ہی ذاتیں ایسی ہیں جن کے سامنے پروردگارِ عالم نے جھکایا ہے ایک معصوم کی اطاعت ہے اور ایک ماباپ کی خدمت ہے انشکر لی والے والدین میرا شکر کرو اور والدین کا شکریہ اے میرے معبود تیرا شکر کریں گے تو نے پیدا کیا ان کا شکریہ کیوں کریں کہ سنو ان کا شکریہ کرنا پڑے گا اس لیے کہ میں نے انہیں زمین پر رکھا اس لیے تھا تاکہ تمہارے ذرفِ اطاعت کا امتحان ہو سکے میں تو ممبر سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اردو کو خدا زندگی دے دے تمہارے ذرفِ اطاعت کا امتحان ہو سکے انہی ماباپ کے ذریعے سے ہم نے ماباپ کو رکھا ہی اس لیے ہے کہ جو اپنے ماباپ ہی کا نہ ہوا وہ اللہ کا کیا ہوگا جو پالنے والوں کا نہیں ہوا وہ پیدا کرنے والے کا کیا ہوگا میں تو مسلسل آیا کے مسلسل لفظیں آپ تک پہنچاؤں گا جو بندوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ چند فرشتوں کی سمجھ میں کیا آئے گا جس نے پالا جب اسی کا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ہر فرینڈ ریک ویسٹ کو یقین آتا ہے ماباپ کی اطاعت کے بعد جب بھی کبھی موبائل میں فرینڈ ریک ویسٹ آئے کم سے کم شجرے کے طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اپنے ماباپ کا بھی پابند ہے یا نہیں اب اگر نوز آئی گئی ہے اور مضمون آفرینی تم کر ہی رہے ہو تو ایک لفظ ضرور کہو ساس کو دھوکہ ہوا ہے کہ داماد بیٹے سے زیادہ قیمتی ہے کڑوا ضرور ہے لفظ لیکن مضمون آفرینی میں پورا ہے ساس کو دھوکہ ہوا ہے کہ داماد بیٹے سے زیادہ قیمتی ہے ارے جو پچیس سال تک اپنی پالنے والی کا نہ ہوا وہ چند دن میں تمہارا ہو جائے گا اگر یہ اکبر پر ہے اور اکبر پر کی سماحت ہے تو یہ لفظ کام آئے گا ذرا مال کی لالچ ہتا کے دیکھو تب پتا چلے گا داماد کتنی محبت کرتا ہے ایک سلا بات کر دیں محمد و آلے محمد ایک سلا بات کر دیں محمد و آلے محمد تھوڑی سی لالچ ہٹا تمہیں اندازہ ہو جائے گا بھئی کتنی محبت کرتا ہے عجیب ہے ہم داماد نگری بس آئے دیر اور اس سے ایک دن بھی نہیں کہتے کہ میں پچیس سال کے بعد بننے والی ماں ہوں اور پچیس سال تک جو تیری ماں رہی اس کا کیا ہوا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہن کی ماں کو ماں نہ کہنے والا بیوی کی ماں کو ممی کہہ رہا ہے سلا بات کر دیں محمد و آلے محمد چونکہ ہمارے شرعی سوال گم ہوتے جا رہے ہیں اس لئے ہم انسانیت کے دنیا میں عجیب مزاج پیدا کرتے جا رہے ہیں غرض میری بس اتنی سی تھی کہ ماں باپ دنیا انسانیت کا وہ حصہ ہیں جس پر دار و مدار ہے جنت کا ان کے لئے اوف نہ کہنا کہ مولانا کیا طاقتیں ہو سکتی ہیں ہمارے اس ٹائلز بھرے مکان میں کہاں گنجائش ہے ان کھکاروں کی جو اس وقت بڑھاپے میں یہ ماں باپ لے رہے ہیں تمہیں تو سیلفی لینے میں بھی ڈر لگ رہا ہے نا کہ فیس بک پہ جب یہ سیلفی جائے گی تو اس بڑھے باپ کے ساتھ دنیا میرا مزاک اڑائی گی مت لو سیلفی تمہیں شرم آ رہی ہے اس کا بازو پکڑنے میں تم سوچو تو صحیح یہ تو زمانہ چل چکا تھا جب اس نے کہا کہ میرا بازو پکڑو تم تو چلنا بھی نہیں جانتے تھے جب اس نے ہنگلی پکڑ کے چلایا تھا تم تو چلنا بھی نہیں جانتے تھے جب اس نے تمہیں ہنگلی پکڑ کے چلایا تم کیا سمجھ رہے تھے کہ تم بہت بڑے ہو گئے اگر سمجھ بھی رہے ہو تو ہم سے سنو ہم نے اسے باپ بنانے کی طاقت دی تھی اور ہمیشہ باپ بنے رہنے کی قوت دی ہے میرے معبود یہ کیا کرے گا میں جوان میں جوانے رہنا میرے اندر توانائیاں میرے بازو کے اندر طاقتیں میں اسے جب چاہوں جب دھکے نکال کے گھر سے باہر نکال دوں گا کہ نکال دے ہم اس کی طرف دیکھتے رہیں گے جس دن اس کے موں سے لفظ آق نکل گیا قد خسرت دنیا والآخرہ نہ تو یہاں کا رہے گا مجلس کس نچوڑ پہ آگئی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے افراد سماعت کے حوالے سے موجود لوگ ان دو لفظوں کے بارے میں غور کر لیں پورا اسلام سمجھ میں آئے گا اسلام میں سب سے بھیانک دو ہی لفظے ہیں جن کے آخیر میں قاف ہے ایک آکھ ہے ایک طلاق ہے توجہ دیجئے گا بہت توجہ دیجئے گا آخ اور طلاق آخ کیا ہے مغرور مرد کو لفظ آخ خاک میں ملا دیتا ہے اور مجبور اور مغرور عورت کو لفظ طلاق اب میں طلاق کی طرف نہیں جاؤں گا اور نہ ہی میں آخ کی طرف جاؤں گا مگر دو لفظیں ضرور کہوں گا یہ اور بات ہے کہ یہ پاور ایک باپ کو حاصل ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو آخ کر دے ایک شوہر کو یہ پاور حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے کبھی کبھی بیوی کو بھی پاور حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو طلاق دے دے البتہ مرد و عورت کے اختلاف کے ساتھ آخ اور طلاق اپنی پاور کے ساتھ موجود ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے مجمع کو تاریخ کتنی یاد ہے متوجہ رہیے گا آخ کا مطلب تمہارے چار بیٹے ہیں چاروں کو طلاق دے سکتے ہو لیکن تم یہ نہیں کر سکتے کہ پڑوسی کے بچے کو بھی آخ کر دو تمہارے بس میں یہ نہیں ہے کہ تم اپنے بھائی کے بیٹے کو آخ کر دو اپنے ہی بیٹے کو آخ کرنا بالکل ایسے ہی طلاق میں بھی پاور ہے کہ تمہارے چار بیویاں ہیں تم چاروں بیویوں کو طلاق دے دو مگر تم یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے بھائی کی بیوی کو تناغ دے دو مجریف تو ہو چکی ہے یہ پاور دنیا میں کسی کو نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے بیٹے کو آک کر دے اپنے بھائی کی بیوی کو تناغ دے دے دنیا میں ایک ہی آدمی آیا تھا جسے رسول دونوں پاور دے کے گئے تھے دنیا میں ایک ہی فرد آیا تھا جسے رسول دونوں پاور دے کے گئے تھے اہلی تو امت کا باپ ہے جس امتی کو چاہے آک کر دینا میرا نفس ہے جس بیوی کو چاہے تلاق دے دینا ایک سلام آپ پہتے ہیں محمد وعالی محمد یہ پاور کسی باپ کو نہیں ملی یہ پاور اگر ملی ہے تو صرف امت کے باپ کو ملی ہے برحال یہ بیچ بیچ میں ذاکری کی دنیا ہے جو آ جاتی ہے اب میں اپنے موضوع کی دوسری طرف کو جا رہا ہوں ایک باپ آپ نے سنا ایک ماں یہ کون ہے دنیا انسانیت میں الفت کی وہ کتاب جس کے ہر ورق پہ پرورش لکھا ہوا ہے متوجہ رہیے گا متوجہ رہیے گا اگر دوسرا لفظ گم ہو گیا تو لفظ ممبر سے آنا بند ہو جائیں گی دنیا محبت کا وہ سورچ جو کبھی غروب ہونے کا نام ہی نہیں لیتا ہے ایک سلامات پر دے محمد و آلہ محمد الفت و محبت کی وادی جسے ماں کہا جاتا ہے قرآن کیا کہتا ہے ہم نے ایک مرد سے پیدا کیا تمہیں اور ایک عورت یہ آخری چپٹر ہے عورت ہماری سیاست کی کتاب میں کہیں کوئی لفظ موجود نہیں ہے جو عورت کے نام وقف عظمت ہو سکے البتہ سیاست کے بکھیرے ہوئے ورق مجلسوں سے الگ ہیں اس کا ہم سے کوئی رشتہ بھی نہیں ہے اسلام کی دنیا اور ہے سیاست کا پیغام اور ہے ہمارے اقوال اور ہیں ان کے عامال اور ہیں وہ بیٹی کی کتنی عظمت کرتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہے ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ نبی اپنی نبوہ سمیت اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ بیٹی کی تازیم کرنا اور ہے منصبڈار کی تازیم کرنا اب لفظیں سنیے گا میرا کا مولانا یہ کون ہے میں نے کہا تم برابر کی طرازوں میں توڑنا ہی نہیں چاہتے تو یہ سوال کر رہے ہوگی یہ کون ہے خالقِ کائنات نے تو ایک ہی لفظ میں کہا خلقناکم من زکرم و انسا میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اس خلقت میں اللہ نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ ہم نے عظمتوں کے دنیا میں باپ کو الگ رکھا ہے اور ماں کو الگ اگر مجھ سے سننا چاہتے ہیں تو دو لفظوں میں جواب دیجئے گا ورنہ موضوع بدل کے خیبر پہ آ جاؤں گا اور خیبر بھی ایسا خیبر اکھارنا جانتا ہوں جو ابھی تک اوپر ہی جا رہا ہے نیچے آیا ہی نہیں ہے اٹھنا راپ پڑھ دیں محمد والے ایسا خیبر اور اس خیبر کو سن کر سامین میں سے ایک سامینے اسے گاڑی کی چابی دے دی تھی فوراں اترتے ہی ممبر تھے اے یہ لو اس نے پوچھا کیا پسند آیا آپ کو پری موری مجلس میں کب پوری مجلس میں ایک ہی بات پسند آئی کہ وہ جو آپ نے پڑھا ہے نا کہ خیبر علی نے اکھالا اور جسے علی اچھال دے وہ نیچے کیسے آئے وہ آج تک اوپر ہی جا رہا ہے اوپر ہی جا رہا ہے اس پنجابی کو بڑا پسند آیا اس نے فوراں چابی دے دی ان مولانا نے گلے سے لگا کے کہا بس آپ ہی تو ایک قدردان ہیں ایک سروا کر دے محمد والے محمد ایچی ایچی بھی ہوتی ایچی ایچی بھی دنیا ہے میں ایک لفظ کہوں گا اور چاہے مجلس کہیں بھی چلی جائے کہ کبھی کبھی آتا ہوں آپ کے درمیان اگر دنیا میں جھوٹے ماننے والے نہ ہوتے تو کسی جھوٹے کو منوانے کا شوق پیدا نہ ہوتا کتنی دور تک جائے گی یہ بات کتنی دور تک جائے گی یہ بات اگر اسے یقین ہوتا کہ عبادت گزاروں میں ایک بھی جھوٹا نہیں ہے تو فیرون خدای کا دعویٰ ہی نہ کرتا اب لفظ آ رہا ہے پتہ نہیں تم سمجھو گے کہ نہیں سمجھو گے یزید کو یقین تھا کہ مسلمانوں کی صف میں جھوٹے ہیں تب ہی اس نے جھوٹا ہو کر خلافت کا دعویٰ کیا توجہ دیجئے گا بہت توجہ دیجئے گا اگر ماننے والے جھوٹے نہ ہوتے تو ظاہر سی بات ہے منوانے والا جھوٹا کبھی بھی نہیں منوا پاتا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ایک تھا جو بدھ کو جمعے کی نماز پڑا رہا تھا پلنے والے تو بہت سانے تھے پلنے والے تو بہت تھے مگر اسے پتا تھا کہ طبیعت کی جماعت اور ہے شریعت کی جماعت اور ہے کیا لفظیں آگئی ہیں قرآن کے بندے اور ہیں ارمان کے بندے اور ہیں خواہشات پہ چلنے والے اور ہیں آیات پہ چلنے والے اسے پتا تھا اگر پتا نہیں ہوتا تو ایک بھی جھوٹا نہیں منوا پاتا تھا اگر خدا کی صف میں جھوٹے ہیں اگر نبوت کی صف میں جھوٹے ہیں اگر خلافت کی صف میں جھوٹے ہیں تو خبردار رہنا خبردار رہنا لباس سچائی کا اعلان نہیں کرتا ہے زبان سچائی کا اعلان کرتی ہے بتانے تم کون سے دن میری سماعت پر آوگے کون سے دن آوگے صورت نہیں بتاتی کون کتنا بڑا متقی ہے صورت بتاتی ہے کون کتنا بڑا متقی ہے اب میں لفظیں کہنا بند کر دوں گا اگر آپ سننا بند کر دیں گے متوجہ رہیے گا بیوٹی پالر خوبصورتی دیتا ہے نورانیت نہیں دیتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امامہ مجلس میں آنے سے پہلے بیوٹی پالر گیا ہو ایک سلالات پردے محمد وعال محمد اگر تم نے ظاہر کو اعتبار کی دنیا میں آخری فرد مان لیا تو یقین کی جھجیاں اڑ جائیں گی تم نے اگر توڑنا بند کر دیا تو اس دن کانٹوں کی دنیا ختم ہو جاتا ہے تم مدالت کی ترازو لے کے بیٹھو معرفت کے تھرما میٹر تمہارے پاس ہونے چاہیے لفظ سنو جب تخت خلافت پہ جھوٹے آسکتے ہیں تو مسلح عبادت پہ جھوٹے نہیں آسکتے ہیں جب غلط کاروبار حکومتوں کے حوالے ہو سکتا ہے تو کیا قیادتوں کے حوالے غلط کاروبار نہیں ہو سکتے ہیں اب مجھ سے لفظ سنو اگر جھوٹے مجلسوں میں نہ ہوتے تو جھگڑا ہی نہ ہوتا توجہ دیجئے گا اگر جھوٹے انجمنوں میں نہ ہوتے تو گھٹوانا ہی نہ ہوتا اگر جھوٹے مطولیوں میں نہ ہوتے تو بھکری ہی نہ ہوتی ایک سلامات پہ دے محمد و آلے محمد کیا میری مجلس مجھ سے معنوس ہو چکی ہے اگر معنوس ہو چکی ہے تو مجھ سے سنو جھگڑا گللک میں ڈالنے والوں میں نہیں ہو رہا ہے گللک سے نکالنے والوں میں ہو رہا ہے جھگڑا امام بارا بنانے والوں میں نہیں ہو رہا ہے امام بارا بیچنے والوں میں ہو رہا ہے جھگڑا اس میں نہیں ہے جو قوم پر لٹا رہے ہیں جھگڑا ان میں ہے جو قوم کو لوٹ نہیں ہے ایک سلامات پہ دے محمد و آلے محمد میں نہیں چاہتا تھا کہ مجلس پڑھوں پر تم جوش دلانے میں ناکام تھے اس لیے اتنی زبردست چیغوں پکا ہوئی اب پتہ نہیں شگر کہاں پہنچی ایک سلامات پڑھ دے محمد و آلے محمد سیدھے سیدھے اپنے مضمون پہ جا رہا تھا اچھے کھاتا بات بیچ میں کہیں نہ کہیں سے علچ کے آ جاتی ہے اب ایک لفظ سنیے اگر قیادت کا بھو اگر قیادت کا بھوت شوار نہ ہو تو کوئی بھی اچھا آدمی جھوٹ بولے ہی نہیں یہاں میں لفظ کہہ رہا ہوں اگر قیادت کا بھوت شوار نہ ہو تو کوئی بھی اچھا آدمی جھوٹ بولے ہی نہیں یہ قیادت کی بھوک ہی تھی جس نے اچھے خاصے صحابی کو ظالم بنا دیا اچھے خاصے صحابی کو ظالم بنا دیا اور فاطمہ جیسی خاتون اس کے دربار میں پہنچ گئی ملکہ کائنات آپ اس کے دربار میں کیا کرنے آئی ہیں اگر ٹھوکر لگا دے تو سونوں کام بار لگ جائے گا یہ تو بھکاری بن کے آپ کے دروازے پہ آ جاتا اگر اختدار کرامت کو فاطمہ استعمال کر لیتی مگر شاید جناب فاطمہ جواب دیں گی میں ظالم کے دربار میں اس لیے گئی تھی کہ اگر میں نہ جاتی تو اس کی صدیقیت کو کینسل کون کرتا تم سلامت رہو اور تمہاری اولادیں تم سلامت رہو اور تمہاری اولادیں سلامت رکھیں مجھ سے جملہ سنو وہ صرف اس لیے دربار میں گئی تھی کہ اس سے جا کے ایک ہی لفظ پوچھا تھا کہ میرے بارے میں تو آیت ہے کہ میں سچی ہوں تیرے بارے میں کونسی روایت ہے معلوم ہوا کبھی کبھی لباس رسول پہن کر دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا وہی بیٹھا ہوتا ہے جہاں رسول بیٹھے ہوتے ہیں ایک سلام آمد محمد و عالمہ لہٰذا تمہارے پاس پیمانہ ہونا چاہیے کتنی ڈگری کا بخار ہے اسے یہ پتہ اس کی شکل دیکھ کے نہیں چلے گا آج دل تو سارے بخار ایک ہی جیسے ہیں ان میں سے ڈینگو کونسا ہے یہ بات تو خون اور بلٹ کو ٹیسٹ ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گی جب خون معرفت کی چکی میں بلویا جائے گا تب پردہ چلے گا کہ کونسی قسم کے مچھر نے کاتھا ہے متوجہ رہیے گا جب تک آپ خود نہیں پہچانیں گے کون پہچنوائے گا کون پہچنوائے گا آج کی دنیا میں میں تم سے کہہ رہا ہوں تمہاری سمجھ میں چند مولوی نہیں آ رہے ہیں تو اس دور کے مولا کیا آئے گے پہچانو کہ صیرت کیا ہے صورت کیا ہے علم کیا ہے ہنر کیا ہے اختدار کیا ہے کمال کیا ہے اگر یہ نہیں پہچان پاتے تو یہی ہوگا کہ ملہ کی بات پہ زیادہ بھو اللہ کی بات پہ بھو ہم مجھ سے چند آیتیں سنو چند آیتیں سنو یہ نیٹ کے حوالے ہو رہے ہیں یہ مجلس اور بہت خطرناک ماحول بن جاتا ہے جب نیٹ پہ کٹ کٹ کے کلپ جاتی ہیں اور وہ اپنے چینل چلانے کے لیے مولوی کا بازار بن کر دیتا ہے وہ اس پہ لکھے کہا کیا کہتیا مولانا نے جبکہ آج تک کیا کہا مولانا نے یہ پتہ ہی نہیں چلا ہے ابھی اگر اس دور میں یہ کہہ رہے ہو کہ کیا کہتیا مولانا نے تو اب تک کیا کہا مولانا نے یہ بھی تو زوجلہ چاہیے کہ نہیں زوجلہ نہیں اب تک کیا کہا مولانا نے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اپنے کہنے کو سمال لائے ہوتے ہیں یا مجمع کو کچھ کہنے کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں جو کہتیا وہ تو خود بہت سنی لیں گے لوگ کیا کہتیا کا مطلب کیا ہے اب توجہ سے سنیے گا تھوڑی سی اس نے کلپ بنائی اور کلپ بنا کے بچارے مولوی کا بازار بند کر دیا آج میں ممبر پہ ہوں اور تمام تر ذمہ داریوں کے ادبار سے کہہ رہا ہوں لفظ اگر پکڑا گیا تو ٹھیک نہیں پکڑا گیا تو نیٹ کے حوالے تو ہو ہی جائے گا اب تک آل محمد کی فضیلتیں عقل کے مطابق بیان ہوئی ہیں ان کے فضل کے مطابق بیان نہیں ہوئی ہیں پھر سنو پھر سنو اس کو انگل بدل کے بھی سنو انگل بدل کے بھی بڑی بڑی تشویریں بدل جاتی ہیں اب تک جتنے بھی ممبر پہ آئے ہیں انہوں نے اپنے علم کی حد بتائی ہے اہلِ بیعت کی حد نہیں بتائی ہے ایک سلاوات پہ دیں محمد وعالے علم کی حد بتائی ہے اہلِ بیعت کی حد نہیں بتائی ہے اب کہا مجلس میں لگا مجلس کو بگاڑنے والی قوم الگ ہے ممبر پہ بیچارے وہ تو محنت کر ہی رہے ہیں بہت دن سے کر رہے ہیں بگاڑنے والا کون ہے مجلسوں کو تذکروں نے نہیں بگاڑا ہے تفسروں نے بگاڑا ہے اس لیے کہ تذکرہ تو پھر بھی علم کے ساتھ ہو رہا ہے تفسرہ تذکرہ مقدس مقام پہ ہوتا ہے اور تفسرہ نالی پکھڑیں ارے وہ فلاں وہ دھماں وہ ہماں وہ شماں سروہ پیجے محمد وآلہ تم کیا چاہ رہے ہو یار ان مولویوں سے کہ تم یہ چاہ رہے ہو کہ یہ سارے مولوی چوچو کا مربع بن جائے ارے جس میں جتنا موجود ہے وہ اتنا ہی دے رہا ہے اسے تفسیر معلوم ہے وہ تفسیر پڑھ لائے اسے تاریخ معلوم ہے وہ تاریخ پڑھ لائے وہ مناظرہ جانتا ہے وہ مناظرہ پڑھتا ہے وہ حدیثوں کا علم رکھتا ہے وہ حدیث پڑھ لائے اسے سائنس پڑھ لائے وہ سائنس پڑھ لائے اہلِ بیت کا گھر ہے یہ علم کی یونیورسٹی ہے یہ یہاں اے بی سی ڈی نہیں پڑھائی جاتی اے بی سی ڈی پہ کیوں روک رہے ہو امیر پروفیسر بدلتے جا رہے ہیں مضمون نکھرتے جا رہے ہیں ایک سلامات پڑھ دے محمد وآلہ چلیئے صاحب اب چند منٹے رہ گئی ہیں قمر سلطان میں اور نان میں ایک سلامات پڑھ دے محمد وآلہ قمر سلطان دی این قتم نان شروع جہاں سے نان شروع ہو مجھے یاد رکھئے اب اس کے بعد میں ایک ایسی منزل کی طرف آ رہا ہوں ایک دنیا مرد کی اور ایک دنیا عورت کی کہا صاحب یہ ارے اسلام سے زیادہ عورت کے وقار کو کون منظم کر سکتا ہے لیکن کسی بھی مرد کا مرد ہونا تو بافضیلت نہیں ہے اور کسی بھی عورت کا عورت ہونا لائے کے مضمت نہیں ہے اب مجھ سے لفظ سنیے مسئلہ مرد ہونے کا نہیں ہے مومن ہونے کا ہے بات عورت ہونے کی نہیں ہے بات مومنہ ہونے کی ہے آیت سناتا ہوں اِنَّا لَا نُزِيُ عَمَلَ عَمِلِ مِنْكُمْ مِنْ زَكَرِمْ وَأُنْسَا ہم کسی بھی عامل کے عمل کو برباد نہیں کرتے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو تمہارے مدھم ہو جانا میرے لیے یہ تو میرا دوست ہے جاثر رجبی میں مطمئن اور اعتمینان سے مجلس پہ لاؤں مجھے یقین ہے جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہو نہیں مجھ پہ کوئی فکر سوار نہیں ہے اس لیے میں ایک بہترین مجلس کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں اب لفظوں سنیے گا جب تک دنیا انسانیت میں اللہ کی نگاہ اور قدرت کا رحم و کرم موجود ہے دنیا کی کسی عورت کو مایوس نہیں ہونے دے گا پروردگار جو مجھے کہنا تھا میں کہہ چکا اگر تمہیں یقین کامل ہے کہ عورت ہونا ایک کمزوری کی بات ہے تو اللہ یہ کہہ چکا ہے کہ ہر صرف میں میں تجھے بدلہ دوں گا اگر تم عابد بن گئے مسلے پہ کھڑے ہو کر وہ عابدہ بن گئے تم نے دو چار لاکھ روپے لگا کے حج کر آئے وہ بھی پیسے لگا کہ حجن بن گئی اب کیا کروگے تم کربل آگئے وہ ظاہر بن کے آگئے وہ ظاہرہ بن کے آگئی تم نے زہد اختیار کا لیے وہ ظاہدہ بن گئی اب کیا کروگے اگر میری مجلس میرے کنٹرول میں ہے اور سماعت پر اب بھوک تاری نہیں ہوئی ہے تو یہ جملے یقیناً مجلس کے جملے ہیں کہ جب تک دنیا انسانیت یہ کہتی رہے گی کہ آدم جیسا فضیلت میں مرد موجود ہے تو عورتے یہ کہتی رہنگی ہوا جیسی خاتون بھی ہے اب بولنا یا مت بولنا بولنا یا مت بولنا جب تک تم یہ کہتے رہو گے ہمارے پاس ابراہیم جیسا آدمی ہے وہ چیخ چیخ کے کہتی رہیں گی ہمارے پاس حاجنہ جیسی خاتون ہے اب تم پتہ نہیں ابلو گے کہ نہیں ابلو گے میں تو ابل رہا ہوں متوجہ رہیے گا جب تک تم یہ کہتے رہو گے کہ ہمارے پاس ابو طالب جیسا حمایت رٹانے والا ہے تو وہ یہ کہیں گی کہ ہمارے پاس خدیجہ جیسی دولت رکھانے والی ہے ہمارے پاس خدیجہ جیسی دولت رکھانے والی ہے اگر تم یہ کہتے رہے کہ فضیلتوں میں علی جیسا مرد موجود ہے تو وہ یہ کہیں گی کہ عظمت میں فاطمہ جیسی خادون موجود ہیں اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ اسلام کو بچانے والا مرد تھا تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ حسینیت کو بچانے والی خاتون ہے جناب زینب کیسے آگے جا سکتے نہیں بس ایک لفظ فضیلت کا تمہاری تھکن بتا رہی ہے کہ میں کوئی زیادہ ہی پڑ گیا ایک لفظ ایک لفظ اگر فاطمہ جیسی خاتون زمین پر قدم نہ رکھتی تو عظمتیں آسمان پر رہ جاتے ہیں ارے کیا حسین لفظ تھا دیکھئے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دے دیں تب بات بنے گی یہ اسی کا کمال تھا کہ جدداروں کو لوگوں نے آسمان پر دیکھا تھا اس نے زمین پر قدم رکھتے ہی اسے زمین پر گنایا توجہ دیجے گا میں نے اب لفظ سنیے گا ہو سکتا ہے کامیاب بھی ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ پھوس بھی ہو جائے پھوس ہو گیا تب بھی کچھ نہیں ہے کامیاب ہو گیا تب ہے ہم نے فرشتوں کو تسبیح گھوماتے تو دیکھا ہے چکی چلانتے صرف فاطمہ کے یہاں دیکھا کیا چملہ ہے میرا چکی چلانا اگر فاطمہ نہ آتی تو کیا فرشتیں چکی چلاتے ارے گبراو مت قبر سلطان کہو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہنے میں کیا جا رہا ہے تم بہرحال روایتوں کے زیل میں ہو یعظہ کہو ہم نے متوجہ رہیے گا جنت میں جانے والوں کو کیا ملے گا یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے اس لیے کہ علاقہ علاقہ اسٹیٹس کے حساب سے محرانہ جعفر کہا چکے وہ ملے گا جو ملے گا وہاں جا کے کھا لیجے گا لیکن میں یہ ایک لفظ ضرور کہنا ہوں کہ جنت میں جا کے کیا ملے گا یہ تو میں نے دیکھا ہے مگر جنت سے آنے والے بھی جنت سے آئے جنت کی کوئی چیز نہیں لائے یہ فاطمہ ہی کا کمال تھا کہ پہلے آئی ہیں لباس بعد میں منگوایا ہے لباس بعد میں منگوایا ہے دسترخان بعد میں منگوایا ہے بی بی تم بار بار جنت کا دسترخان کیوں منگاتی ہو کب دنیا کو بتا دے کہ جا کے کھانے والے آر ہیں منگا کے کھانے والے آر ہیں بس حضیروں اس زیادہ نہیں جا سکتا حالانکہ میں نے ابھی مولانا جعفر صاحب کے حوالے کی اور یہ دنیا میں کہا کہ بھئی اگر فضائل فاطمیہ کو عام کرنا ہے تو علماء سے کہتا ہوں کہ تحریروں کو عام کریں مجالی سے فاطمیہ پبلک نے شروع کر دی ہے پیسے لگا کر وہ مجلس فاطمیہ کر رہے ہیں لیکن کیا پبلک اسی قدر جناب فاطمیہ کی عظمت سے واقف ہو پا رہی ہے جس قدر پیسے لگ رہے ہیں میں کبھی کبھی تم سے کہتا ہوں کہ اتنا دین تو مجلس میں پہنچنا ہی چاہیے جتنا خرچہ ہو رہا ہے اس کا حساب لگاؤ گے تو شگر بہت بڑھ جائے ایک سروع پہنچے محمد اتنا بھی دین نہیں پہنچ پا رہا ہے جتنا پبلک خرچہ کر رہے ہیں کیوں نہیں پہنچ رہا ہے یہ تم جانو تمہارا کام جانے میں کبھی پھر آنگا تو ایک مجلس میں آج کر پڑھ لاؤں ایسالِ سواب ایسالِ سواب کی شکل ایسالِ سواب کا نصاب کہاں ایسالِ سواب کریں کیا چیز ایسالِ سواب بن سکتی ہے اس میں میں وہ ساری دنیا جمع کر رہا ہوں جو آئیمہِ معصومین نے کہا ہے کہ کس سے کس کو کیا ملتا ہے البتہ میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جب تم مجلس میں ہوتے ہیں روحیں معنوس ہوتی ہیں جب تم کسی کی قبر پہ ہاتھ رکھتے ہو صاحبِ قبر کو اجازت دی جاتی ہے کہ دیکھو تم سے کوئی ملنے آیا ہے مرنے کے بعد انسان کی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے بہت بڑھ جاتی ہے بلکل ایسے ہی جیسے خواب میں انسان دنیا بھر میں سیر کرتا تھا اسی لیے مرنے کے بعد بھی انسان کی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے اسے درو دیوان پھر روک نہیں سکتے وہ جہاں سے چاہتا ہے پار ہوتا چلا جاتا ہے کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہوتی میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ میں نے دوسرے امام کا قول سنا ہے اور میں اس کتاب کا بھی نام لے سکتا ہوں یہ کتاب ہے آغا جعفر سبحانی کی جو از زیارت فی السنت والقرآن یہ ایک کتاب ہے اس میں وہ لکھتے کہ امام حسن کا یہ قول ہے کہ تمہارے مرنے والے تمہاری طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ وہ حاصل کرتے ہیں جو تم انہیں بھیج رہے ہوتے ہو جب وہ ان روحوں کے درمیان میں ہوتے ہیں تو وہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کو جب کچھ نہیں ملتا تو وہ ایسے ہی واپس جاتے ہیں جیسے کسی فقیر کو کسی دروازے پر کچھ نہیں ملا اجب ہے اجب اجب ہے اجب کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ بہترین ایسال سواب ان تک پہنچ سکے جن کے تم لڑ لے جن کے تم لڑ لے یقین مالو وہ کیا لڑکیں ہیں جو مرنے کے بعد اپنی زندگی میں بھی اپنے باپ کی فاتحہ نہیں کرا پا رہے ہیں اپنے باپ کے لئے ایسال سواب نہیں کرا پا رہے ہیں اپنے پرسنٹیج میں ایسال سواب ہوتا ہے کیا گھر کی ایک اونومی گر جائے گی ایسال سواب میں ایسال سواب کی صحیح تصویر قائم کرو تو تمہیں پتا چلے گا کہ اسی کتاب میں میں نے پڑھا ہے کہ ادھر گیارہ مرتبہ قلو واللہ پڑھ کر کوئی آدمی قبرستان سے گزر جائے اور اس کا سواب اہل قبور کو بخشے تو اسے اتنا ہی اجر ملے گا جتنے اس قبرستان میں مردے ہیں کیا تم نے سنا مجھ سے یہ بات گیارہ مرتبہ قلو واللہ یہ روایتوں کے اندر ہے کہ اگر کوئی آدمی انہا انزلنا کسی کی قبر پہ انگلیاں رکھ کر اور مختلف مقامات پر انگلیوں کو ہٹا کر رکھے تو جتنے نشانات قبر پہ ہوں گے اتنے ہی فرشتے اس آدمی کے لیے پیدا کیے جائیں گے جو اس کے لیے استغفار کریں اس کے لیے استغفار کریں رسول اسلام اپنی ماں کی قبر پہ کھڑے تھے ماں کی قبر پہ اور آنسو بہا رہے تھے اور قبر کو ٹھیک کرنے کا حکم دے رہے تھے اور اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں اپنی ماں اور اپنے باپ کی قبروں پہ جایا کرو اور ان کے وسیلے سے استغفار تلقیہ کرو ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی ماں کی لیے فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں مگر مجھے قبر معلوم نہیں ہے رسول اسلام نے فرمایا کہ جا ایک نشان قبر بنا لے اور اسے اپنی ماں کی قبر تصور کر کے اس کے اوپر استغفار تلق کر تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے ذرا سوچئے تھوڑی سی دیر کے لیے کتنی عظمتیں ہیں کتنی عظمتیں ہیں جو اس دنیا کے اندر وسط تک پہنچ سکتی ہیں اب آؤ ذرا اس چیز کی طرف بھی نظر کرو جو قربنا میں امام حسین نے کہی اے میری بہن اے میری بہن مجھے نماز شب میں فراموش مت کرو رونے والو میں تم سے ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ جب بھی کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو آئیں چھٹے امام کا ایک جملہ یاد رکھنا کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرے جد پہ رونے والو کبھی گھڑ گھڑ کے نہ رو اس لیے کہ میرے جد کو تڑپا تڑپا کے مارے آج آج یہ کربلا کے مسائب کسی واقعات میں بند نہیں کسی واقعے میں بند نہیں ہیں کربلا کے مسائب کربلا کے مسائب ایک احساس چاہتے ہیں ایک احساس چاہتے ہیں میں اس احساس کو جگا کر میں امبر چھوڑ رہا ہوں اگر میرے سامعین تک پہنچ گیا تو جب تک یاد آئے گا یہ روتے چلے جائے گے دو برس کے بعد تین برس کے بعد کچھ پوتوں نے اپنے دادا دادی کے لیے کچھ بیٹوں نے اپنی ماں کے لیے اور کچھ خانوادے نے اپنے رئیس خاندان کے لیے ایک مجلس برپا کی تو اتنا بڑا مجمع کے لیکن میرے عزیزو میں آپ سے کہتا ہوں کہ جناب سید سجاد روزانہ ایک خیمہ لگایا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کاش ہمیں کوئی پرسہ دینے کے لیے آ جائیں لیکن مدینہ میں کوئی سید سجاد کو جب پرسہ دینے نہیں آنا تھا تو جناب زینب یہ کہا کرتی تھی اے میرے لال اگر کوئی ہمیں پرسہ دینے نہیں آیا تو چلو ہم ان کے گھروں پہ جا کے کہیں گے کہ تم ہمیں پرسہ دو اس لیے کہ ہمارا گھر ہو جو گیا عزیزو یقینہ یقینہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں مغفرت کا سامان ہے مجلس تمام ہو جانی چاہیے تھی لیکن میں آپ کو ایک روایت کی طلب متوجہ کروں درہا ہالے کہ یہ روایت ہے خود مجھ سے نہیں پڑھی جاتا لیکن ہو سکتا ہے کہ میں کسی منزل تک نہ جاتا ایک دن جنابِ زینب نے اپنے سید سجاد سے سید سجاد ہمارے گھروں میں سب سے بڑا ماتم کس کے گھر میں ہے یہ جملہ نہیں ہے یہ مرسیہ جرام سید سجاد نے بغیر سوچے بغیر سمجھے بغیر غور و فکر کیے ایک جملہ کہا جو امامت کی شان ہے پھوپی امام ہمارے گھروں میں سب سے بڑا ماتم امب بنین کے گھر میں ہے پوچھا بیٹا کیوں کیوں کہا ہم سب کے گھروں میں جینے کا کوئی سہارا موجود ہے مگر امب بنین کے گھر اب جو جملہ ہے وہ بہت سخت بھی ہے کٹھن بھی ہے دشوار لیکن برداست کر لینا اور اس کے بعد اس پہ آسو بہانا آپ کی شیعت کی علامتوں میں سے ایک ہے روایت یہ بتاتی کہ جرام سید سجاد نے کہا کہ امب بنین کے گھر میں سوائے بیواؤں کے اور یتیموں کے کچھ موجود نہیں چار بیٹے مارے گئے ہیں جنابے امب بنین کے چار نوازیں مارے گئے ہیں امب بنین کے تین پوتے مارے گئے ہیں امب بنین کے امب بنین وہ ذات ہے جو اپنے گھر میں گھٹ گھٹ کے لوتی بلکہ روزانہ جنت البقی کی طرف سفر کرنا چاہتی جنابے امب بنین صحیح سے رو بھی نہیں پا رہی ہیں میں ان روایتوں کو نہیں چھیڑنا چاہتا جو جنابے امب بنین نے اپنی پوری زندگی میں انجام دی ہیں میں ایک روایت کی طرف جا رہا ہوں کہ جنابے زینب میں سید سجاد کا ہاتھ پکڑا اہلِ بیت کے سارے گھروں میں اعلان ہوا کہ ہم امو البنیم کے گھر پرسے گجا رہی ہیں روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب امو البنیم کے گھر آئے دروازے پر دستک دی دروازے پر دستک دینا تھا کہ جناب عباس کا ایک لادلہ جو سب سے چھوٹا لادلہ تھا وہ موجود تھا اس نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کے جناب سید سجاد کی شکل دیکھی جناب زینب کو دیکھا اندر کی طرف رکھ کر کے کہا کہ دادی اموہ اہلِ بیت کا قافلہ آیا ہے اہلِ بیت کا قافلہ آیا ہے کہ پیٹا پیٹا اندر گناہ روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب امو البنیم ایک چادر بچھائے ہوئے پورے کلبے کے ساتھ بیٹھے تھے جناب زینب بیٹھ گئی جناب زینب نے بیٹھتے ہی جناب امو البنیم سے ایک سوال کیا اممہ اممہ کیا وجہ ہے کہ آپ پورے خانوادے کے ساتھ ایک چادر پہ بیٹھیں کہ بیٹا اب ہمیں کوئی سکون دینے والا نہیں اب ہمارے گھر ہجر چکے ہیں بیٹا ہمارے اندر تسکین کے سامان پیدا نہیں ہو رہے ہیں بیٹا ایک سال ہو گیا ہے ہم نے ابھی غم کا لباس نہیں ہوتا روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب زینب نے پرسہ دینا شروع کیا کہ میں آپ کو آپ کے بیٹوں کا پرسہ دیتی ہی جناب امو البنیم نے جب پرسہ قبول کر لیا تو اب ایک لفظ کہا کہ زینب میں بھی تجھے پرسہ دیتی ہوں تیرے بیٹوں کا اور اب جناب امو البنیم نے وہ سارے پرسے دینے کے بعد ایک جملہ کہا کہ زینب میں تجھے پرسہ دیتی ہوں تشادر کے چھن جانے اللہ مجھے بس عزیزو میں آپ کو حوالے کرنا چاہتا ہوں امام زمانہ کا آخری بات اور بات تمام روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب امو البنیم نے اپنے پوتے کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کہا کہ میرے لال جو بھی کسی کے گھر آتا ہے پہلا دستور یہ ہوتا ہے کہ اسے پانی پھرایا جاتا ہے اے میرے شیر کم سے کم اہلِ بیت کے قافلے کھو پانی پھرایا عزیزو میں آپ سے آج ایک جملہ کہہ رہا ہوں کربلا کے بعد سے جب جب بھی اہلِ بیت کے سامنے پانی کا لفظ آیا کربلا سامنے آکر کھوڑو جنابِ زینب نے جیسے ہی سنا کہ عباس کا بیٹا ہمارے پانی کا انتظام کرے گا ایک مرتبہ سمل کے بیٹھ گئی اور عباس کے لادلے کی طرف دیکھا جنابِ عباس کا وہ بیٹا ایک ہجرے کی طرف پڑھا یہ وہی ہجرہ تھا جس میں کل تک جنابِ عباس رہتے تھے روایت ہی رہتی ہے کہ جنابِ زینب کو خوب پتا تھا کہ یہ حضرتِ عباس علمدار ہی کا ہجرہ ہے روایت بتاتی کہ اس حجرے سے اس بچے نے ایک چھوٹی سی مشک اٹھائی اس مشک کو کاندھے پر رکھا جنابِ زینب نے جنابِ عباس کے ہجرے سے ایک سختے کو نکلتے ہوئے دیکھا پس مجھے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چھوٹا تھا وہ سکا چھوٹا سا سکا نکلا اور نکلنے کے بعد میں راوی لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ وہ سکا باہر کی طرف گیا باہر کوئے سے پانی بھرا مشک تھوڑا بھلی تھی تو اس نے بجائے کاندھے پر رکھنے کے سر پہ مشک رکھا جنابِ زینب کی نگاہیں دروازے کی طرف لگی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ میرے سختہ پانی لا رہا ہوگا روایت یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی عباس کے لادلے نے دروازے میں قدم رکھا زینب اپنی جگہ سے کھڑی ہوگئے اس لیے کہ عباس کا بیٹر سختہ بنا ہوا تھا سر پہ پانی کی مشک رکھی ہوئی تھی بچہ آہستہ آہستہ جنابِ زینب کی طرف آ رہا تھا جنابِ زینب کی آنکھوں سے آنسو جانی ہو رہے تھے اچانک ایک حادثہ یہ ہوا کہ بچے کا دامن عبا میں علاج گیا بابا میں اولستی بچہ زمین پہ گرا مشک پہلے گر گئی مشک کا پانی بہنے لگا زینب کے شمر کا باندھ ٹوٹ گیا روایت یہ بتاتی ہے کہ جا کے بچے ملی بڑھ گئی کربلا کا روح کیا آواتی اے بھائی آباس ارے تیری نسل سکائی کر رہی ہے اے میرے لال میرے شیر تو سکا بنا مجھے کربلا کا سکا یاد آ گیا جب ایک مشک چھدی ہوئی آئی علم کا سایا تھا عباس نے پانی لانے کے لیے کہا سیعلم اللہ دار ہے کوئی غم نہ دینا سے بارے غم نہ دے گا مابود اس مجلس کا جو سواب تو نے موین کیا ہے اس کو ان مرہومین کے لیے جن کے لیے یہ مجلس برپا ہے ان کے حجر جزیل اور ان کی بخشش و مغفرت کا سامان بنا دے پروردگار علم ان کی تسکیل روح کا ذریعہ بنا دینا اس مجلس کو ہماری اس عبادت کو قبول فرمانا امام زمانہ کے ظہور متاجین فرمانا ایک مرتبہ سورہ ہنگ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر رب بن بانو بنت زہیر حسین شفیق حسین ابن عبرہ حسین کے لیے